ڈیو سٹوڈنٹس آج بائیس ستمبر کی شام پانچ بجے پنجاب کے تمام بورڈز کی طرف سے انٹرمیڈیٹ ایف 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 ایسی کا ریزرڈ اناؤنس کیا جا رہا ہے یہ ریزرڈ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمن کی طرف سے جاری کردہ افیشل پروموشن پالیسی کے مطابق تیار کیا گیا ہے اس پروموشن پالیسی کے تمام پوائنٹس کی ایکسپلینیشن اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کی گئی تھی ریزرڈ کے حوالے سے سٹوڈنٹس کی کچھ کنفیوزنز کلیر کرتے چلیں سب سے پہلے سٹوڈنٹس اپنے انٹرمیڈیٹ کے رول نمبر کو لے کر کنفیوزڈ ہیں پہلی بات تو یہ کہ فرسٹیئر کے رول نمبر کی بیسس پر آپ اپنا ریزرڈ چیک نہیں کر سکتے اور آپ کو اپنا سیکنڈیئر کا رول نمبر حاصل کرنا ہوگا پرائیویٹ کینڈیڈیٹس کے لیے یہ کام بہت سمپل ہے آپ اپنے ریلیونٹ بورڈ کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں اپنے سی این آئی سی یا بی فارم نمبر کے تھوہ اپنی رول نمبر سلپ ڈاؤنلوڈ کر لیں لیکن جو ریگولر سٹوڈنٹس ہیں یعنی ایسے سٹوڈنٹس جو کسی گورنمنٹ یا پرائیویٹ کالج سے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور انہوں نے اسی ادارے کی طرف سے اپنا داخلہ بچوایا تھا تو ایسے سٹوڈنٹس کو اپنا رول نمبر متعلقہ کالج یا انسٹیٹیوٹ سے کلیرنس کے بعد ہی ملے گا اسی طرح جو ایمپروور کینڈیٹس ہیں وہ بھی بورڈ کی ویب سائٹ سے اپنا رول نمبر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور انہیں بورڈ کی طرف سے رول نمبر میسج بھی کیے گئے ہیں کامپوزٹ ایکزیم دینے والے اور ایڈ میت والے سٹوڈنٹس کا ریزلٹ اناؤنس نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کینڈیٹس کو لازمی سپیشل ایکزیم دینا ہوگا اسی طرح فرسٹ ایئر میں دو سے زیادہ سپلی والے سٹوڈنٹس کے بھی سپیشل ایکزیم ہوں گے اور پروموشن پالیسی کے مطابق وہ تمام سٹوڈنٹس جو چاہے فریش کینڈیٹس ہیں یا ایمپروورڈ اگر وہ اپنے ریزلٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو وہ سپیشل ایکزیم کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں یہ بات بہت سمپل ہے اور اسے اس طرح سے سمجھیں کہ جو فریش اور ایمپروورڈ سٹوڈنٹس اپنے ریزلٹ سے سیٹسفائیڈ نہ ہوئے تو وہ ریزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد سپیشل ایکزیم کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور انہوں نے جن جن سبجیکٹس کو ایمپروو کرنا ہوا تو وہ اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں فر اگزیمپل آپ نے دو یا تین سبجیکٹ سیلیکٹ کر لیے ہیں تو ان کے صرف سیکنڈیئر کے پیپر ہوں گے سپیشل اگزیم میں اپیئر ہونے پر ان کینڈیڈیٹس کے پاس جو فسی ایمپروو کرنے کا ایک چانس ہوتا ہے وہ اویل ہو جائے گا اور سپیشل اگزیم میں اپیئر ہونے والے سٹوڈنٹس دوبارہ اپنی فسی ایمپروو نہیں کر سکیں گے یعنی یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ ہر سال جو سٹوڈنٹس فسی ایمپروو کرنے کے لیے ایک سال ایکسٹرہ لگاتے تھے تو اب سال ضائع کیے بغیر سپیشل اگزیمز کے تھرہ اپنا ریزیلٹ ایمپروو کر سکتے ہیں اور جو سٹوڈنٹس سپیشل اگزیم میں اپیئر نہیں ہوتے تو نیکسٹ یئر 2021 میں وہ ایمپروومنٹ کے ایمپروو دے سکتے ہیں سپیشل اگزیمز میں اپلائے کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ریزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد بورڈ کی ویب سائٹ پہ سپیشل اگزیمز میں اپلائے کرنے کا پرفارما فارم اپلوڈ کر دیا جائے گا آپ اسے ڈانلوڈ کریں اور فارم کو کمپلیٹلی فل کر کے 30 ستمبر تک بورڈ آفیس میں جمع کروایں سپیشل اگزیمز میں اپیئر ہونے والے سٹوڈنٹ جو بھی سبجیکٹ سیلیٹ کریں گے تو ان سبجیکٹس کا پریویس ریزلٹ کینسل کر دیا جائے گا اور آپ کے سپیشل اگزیمز میں جتنے بھی مارکس آتے ہیں آپ کو صرف اتنے مارکس ہی دیے جائیں گے چاہے وہ پرانے مارکس سے کم ہو یا زیادہ فار اگزیمپل ایک سٹوڈنٹ جس کے فیزیکس میں 200 میں سے 150 مارکس آتے ہیں اور وہ فیزیکس میں سپیشل اگزیمز کے لیے اپلائے کر دیتا ہے تو اس کے 150 مارکس کینسل کر دیا جائیں گے اس کے بعد وہ سپیشل اگزیمز میں فیزیکس کا سیکنڈ یئر کا پیپر دے گا اور اس کے جتنے مارکس سیکنڈ یئر کے پیپر میں آئیں گے اتنے ہی مارکس فرسٹ یئر میں لگا دیا جائیں گے یعنی اگر اس کے 70 مارکس آتے ہیں تو 70 مارکس ہی فرسٹ یئر میں لگا دیا جائیں گے اور پریکٹیکل کے مارکس سیم رہیں گے جو کہ فامولے کے مطابق کلکولیٹ کیا جائیں گے اس طرح سپیشل اگزیمز کے بعد آپ کے جتنے مارکس آئیں گے وہ ہی فائنل ہوں گے اور اس کے بعد آپ فردر کوئی امپروومنٹ کے اگزیم نہیں دے سکتے سپیشل اگزیمز کے سلیبس میں ابھی تک کوئی کمی نہیں کی گئی ہے سپیشل اگزیمز کا پیپر پیٹرن بعد میں انانس ہوگا اور کسی بھی نئی اپڈیٹ کے سلسلے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں انفارم کر دیا جائے گا پورے پاکستان میں کسی بھی یونیورسٹی یا انسٹیٹیوٹ کے ایڈمیشن اوپن ہو کوئی یونیورسٹی اپنی میریٹ لسٹ اپلوڈ کرے کسی یونیورسٹی میں اپلائے کرنے کی ڈیڈلائن ایکسٹینڈ ہو کوئی سکولشپ اناؤنس ہو پاکستان آرمی، نیوی اور ائر فورس کے جوائننگ پروگرام نیوز پیپر آرٹیکلز، بورڈ اگزیمز اور ریزرٹس غرض کے ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہر طرح کی نیوز اور انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارا واتس ایپ گروپ جوائن کریں پاکستان کا پہلا پروفیشنل واتس ایپ گروپ جہاں آپ کو ملے گی کوالٹی انفارمیشن روزانہ چھ گھنٹے کی محنت کے بعد ایک سو پچاس سے زیادہ ویب سائٹس اور دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی انفارمیشن حاصل کریں صرف تین سو روپے میں پورے سال کے لیے جوائن کرنے کے لیے سکرین پہ دیئے گئے طریقے کو فالو کریں موسیقی